دوستو چاہے وہ انسان ہو یا پھر جانور بچوں کو جنم دینا کسی بھی ماں کے لیے دنیا کا سب سے سنہرہ پل ہوتا ہے اور اگر ہم جانوروں کی بات کرے تو سب ہی ماں الگ الگ پرکار سے اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے اور آج کی حسانوں کے ویڈیو میں آپ یہی دیکھو گی کہ جانور اپنے بچوں کو کیسے جنم دیتی ہے تو ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے تو اسے پورا ضرور دیکھو اور چینل پر پہلی باہر آئے تو نیچے لال کلر کے بٹن کو دبا کر چینل کو ضرور سسکرائب کر لو تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک چیتا سو دوستو چلی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ایک مادہ چیتا اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے اور ویسے تو آپ سبھی کو پتائی ہوگا کہ چیتا ایک بہت ہی خطناک جیو ہوتا ہے پر اسے کے ساتھ ساتھ جب بات ہو بچوں کو جنم دینے کی تو کوئی بھی مادہ چیتا بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے اور کوئی بھی مادہ ایک ایسے جگہ کا چناف کرے گی جو شانت ہو اور کسی بھی پریڈیٹر سے دور ہو اور ان کے بچے جنم دینے کی پرکریہ بھی کافی آسان ہے مادہ چیتا اپنے پچھلے ٹانگوں کو نیچے کر کر اپنے شریل کے دواب سے بچے کو باہر لے آتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں ایک مادہ چیتا ایک بار میں تین سے چھ بچوں کو جنم دے سکتی ہے اور بچوں کو جنم دینے کی پرکریہ بھی کافی تیجی سے ہوتی ہے حالانکہ اس پرکریہ کے بیج میں ماں بہت زیادہ تھک جاتی ہے تو بعد میں اسے آرام کرنا پڑتا ہے نمبر سیکنڈ رائنو سو دوستو چلی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ایک وشالکہ مادہ رائنو اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے اور ویسے کسی بھی ماں کے لئے بچے جنم دینی کی پرکریہ ہر دو سال میں ایک ہی بار آتی ہے اور یہ پرکریہ کافی جلدی نپڑ جاتا ہے کیونکہ بچہ بہتی جلدی باہر آ جاتا ہے پر میں آپ کو بتا دوں کسی بھی رائنو کو اپنے بچوں کو اپنے پیٹ میں قریباً 18 مہینوں تک رکھنا پڑتا ہے جو اگر اصل میں دیکھا جائے تو بہتی زیادہ ہوتا ہے اور ویسے رائنو کے بچے جنم دینی کی پرکریہ بھی کافی حد تک ملتی ہے ہاتھیوں سے اور میں آپ کو بتا دوں بچے جب جنم ہوتے ہیں تب ان کا وزن قریباً 45 کلو گرامز ہوتا ہے اور اس سمیں وہ کافی کمزور بھی ہوتے ہیں نمبر تھرڈ ٹائگر سو دوستو چلیے دیکھتے ہیں کیسے ایک مادہ باغ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور ویسے تو آپ جانتی ہوں گے کہ باغ ایک بہت ہی خطناک جیو ہوتا ہے پر اس کے ویپریت جب اسے بچہ جنم دینا ہو تب کوئی بھی مادہ باغ اپنے من کو کافی ستیر رکھتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو ایک ایسے جگہ پر پیدا کرتی ہے جو بہت ہی زیادہ شانت ہو کیونکہ بچے پیدا کرنے کے سمیں مادہ باغ کو ایک بہت ہی شانت جگہ کی جروعت ہوتی ہے اور کوئی بھی مادہ باغ ایک بار میں ایک سے دو بچوں کو ہی جنم دیتی ہے اور جنم کے وقت یہ بچے کافی چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کمزور بھی پر اسی کے ساتھ ساتھ ماں ان بچوں کو چاٹ کر ان کے اوپر سے سارے گندگی کو ہٹا دیتی ہے پر اس پرکریا کے بیج میں ماں بھی بہت زیادہ تھک جاتی ہے نمبر چار جیراف سو دوستو چلیے دیکھتے ہیں ویشوہ کا سب سے لمبا جیب کیسے اپنے بچوں کو جنم دیتا ہے اور دوستو یہ بات تو آج تک ویگانک بھی نہیں جان پائیں کہ تین میٹر اوپر سے گھنے پر بھی کوئی ناجوک بچہ کیسے سروائیو کر جاتا ہے پر جو بھی ہو یہ تو پرکرٹی کی لیلا ہے کہ ایک ناجوک بچہ اتنے اوپر سے گھنے کے بعد بھی سروائیو کر لیتا ہے حالانکہ مادہ جیراف اپنے بچے کو کسی گھاز والے ستے پر ہی جنم دینا پسند کرتی ہے اور اس کے پیچھے کا ریزن تو ہم سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اس کے بچے کو کم سے کم چوٹ لگے اور ابھی آپ اس پیارے بچے کو دیکھ سکتے ہو کیسے وہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی تک ضرور شیئر کرو ویڈیو کو ایک لائک دو اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولنا